مقصوص نشستوں کے حوالے سے جو سننی اتحاد کا انصل نے الیکشن کمیشن کے اندر درخواست دی تھی کہ ہمیں مقصوص نشستیں دی جائیں اور چار ایک کا فیصلہ اس تناسب سے سنایا گیا مقصوص نشستیں سننی اتحاد کو دینے سے انکار کر دیا گیا اور پشاور ہائی کووٹ نے اب اس کے اوپر جو دوسری جماعتوں کو مقصوص نشستیں دی گئی ہیں اس پہ حلف سے روک دیا ہے آئین و قانون کی نظر میں یہ کس حد تک مستند بات ہے کہ مقصوص نشستیں کسی اور جماعت کو دی جا سکتی ہیں اتحاد صاحب جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے کوئی پانچ دس پندرہ بیس نشستیں ہوتی تو الگ بات تھی ستتر ہیں مجموعی طور پر قومی و صوبائی اسمبلی کی تو کیا بھروانہ صاحب کی وہ بات مستند ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی جی اس میں آئینی ترمیم کے بغیر دی نہیں جا سکتی تو علیدہ بات ہے سنی تحریک سے لی نہیں جا سکتی یہ پہلی بات تو یہ ہے بعد میں اس کو دینے کی بات ہے اس میں میرا بڑا سخت سخت صلاف ہے پھر یہ الیکشن کمیشن کے استدلال سے الیکشن کمیشن کا استدلال یہ ہے کہ یہ ہے سیکشن سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ کا اس میں یہ لکھاوا ہے کہ صرف وہ پارٹی اپنی سیٹیں لے سکتی ہے جس نے الیکشن میں حصہ لیا ہو جینرل الیکشن میں جس نے نہیں لیا وہ اس کو جوائن ہی نہیں کر سکتے یا کوئی فائدہ ہی نہیں اس کے ایک انڈیپینڈنٹ کا جوائن کرنے کا اب یہ تو سیکشن ایک سو چار کہتا ہے ہمیں دیکھنا ہے اس کے بزید سے بالا دست جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے آئین بالا دست ہے آئین کہتا ہے آرٹیکل سترہ میں ایک بات پہلے تو یہ کہتا ہے کہ یہ آئینی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرے یا کوئی پارٹی بنائے یہ اس کا حق ہے سیاسی پارٹی اس کو ریجسٹر ہونا ضرف ضروری ہے دوسرا یہ ہے اگر ایک ریجسٹر پارٹی ہے اور وہ پارٹی پارلیمان میں نہیں ہے تو یہ مجھے کئی کوئی عمر مانے نہیں ہے کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا یہ تو کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایم این اے ہیں آپ آزاد ہیں آپ گھوڑ سوار پارٹی میں نہ شامل ہو جائیں اگر وہ ریجسٹر پارٹی ہے ڈیولی لیجٹیمیٹ پارٹی ہے تو یہ تو کوئی نہیں کہتا اب تین دن دیئے گنتی کرنے کے لیے کہ کس پارٹی کی صف میں کتنے ایم این اے کھڑے ہیں وہ تین دن تیسرے دن الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے اس سے پہلے نہیں جھانکنا دیکھنا اب تین دن دیئے ہیں کہ آپ کسی لیجٹیمیٹ پارٹی میں جائن کر لیں وہ وہ جو نیچے ہے آپ کے قانون وہ قانون کہتا ہے کہ ایک سو وہ انہوں نے لڑا ہو کنٹیسٹنگ پارٹی آئین نہیں کہتا جو ڈس کوالیفیکیشن آئین میں نہیں ہے وہ قانون نہیں لگا سکتا وہ کولیفیکیشن ہے تو وہ آئین نہیں پابان کر سکتا کہ پارٹی کنٹیسٹنگ یہ ہو جس میں آپ اپنا فنڈامینٹل رائٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ کسی پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور تیسرے دن گنتی ہوگی یہاں تک کہ باپ والوں نے بھی پچھلی دفعہ کوئی آہ آہ لسٹ نہیں دیوی تھی اور انڈیپینڈنٹس اس کو جوائن کیے تھے اور ان کو جوائن کرا لیا گیا تھا اور ان کی گنتی کی تھی ان کے پروپورشن میں ان کو ملا تھا ملے تھی سیٹے بھی ملی تھی تو یہ جو مختص سیٹے ہیں آہ یعنی آہ خواتین کی اور اقلیتوں کی میں اقلیت نہیں کہتا یہ اقلیت نہیں ہے یہ ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں بچے ہیں یہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں زیادہ دشوار گزار محنت کرتے ہیں پاکستان کو صاف شفاف رکھتے ہیں زیادہ تا یہ آپ صاف ستھرے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کہ جس جس صاف میں بھگوان رانہ بھگوان داس ہو کورنیلیس ہو آہ سیسل بی چودری ہو جس میں دراب پٹیل ہو یہ سب ورنہ اقلیت کہلاتے ہیں جس میں بیپسی صدوہ ہو چودیسوں میں کوئی کری چاہوں گا آپ کا میں کہتا چاہوں گا کہ کار جو فارٹی فائی فارم اور فارٹی سیون کی جو آئی ہیں گلتیاں وہ اتنی آور ویلمنگ ایویڈنس ہے اور اتنا وہ بچگانہ قسم طریقے سے وہ جو آور رائٹنگ کی بھی ہے وائٹنر استعمال کیا گیا اب ہے اور اتنی بے کوفانہ طریقے گئی ہے کہ نوازشی صاحب کے حلقے میں وہ پانچ سو ووٹ ہے اور بارہ سو ووٹ جو ہے نا دو سو آٹھ کو وہ بارہ سو آٹھ کر دیا گیا ہے وہ جب اتنا آور ویلمنگ ایویڈنس ہو اور بہت زیادہ حلقوں میں ہو تو یہ جو ٹرک کی بطی کا ہمارا طریقہ کار ہے کہ ٹریبیونل دو بنا دی ہیں پنجاب میں اور وہ سالوں میں فیصلہ ہوگا تو جس طرح لندن میں رائٹس ہوئے وہ میں کہہ یہ جاج بیٹھے میں جب تک فیصلہ نہ ہو جب سکیل بہت زیادہ ہو آور ویلمنگ ایویڈنس ہو تو یہی پرانا طریقہ کار ہے کہ لمبی بطی اور لمبی پیشی دو دو تل تل سال گزر جائیں گے نہیں آمیر یہاں تو میرے پاس بھی آئے ہیں میرے پاس بھی یہ میرے ٹیلی فون پہ بہت سارے آ رہے ہیں فارم فورٹی فائیو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ایف آئی اے اور نیب کو الیکشن کمیشن کے میں داخل ہو جانا چاہیے تھا سارا ریکارڈ قبضے میں لینا چاہیے سارے جو ریجنز ہیں سارے جو جگہ ہیں گریفتاریاں ہونی چاہیے یہ اس وقت تک تو بہت ایک انقلاب آ جانا چاہیے تھا اور کیونکہ یہ تو بہت ہی بھیانک قسم کی آور رائٹنگ اور فورجرینگ ہے فورجری ہے بہت ہی بھیانک قسم کی اتنی تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا اور یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے پہلے اب قانون میں ہمارے ہیں کہ آپ جو بیگز کھلواتے بھی ہیں جب تو بیگز میں سے آپ ووٹ نہیں کاؤنٹ کر سکتے اور ووٹ کاؤنٹ کو نہیں ڈسٹرب کر سکتے تو یہ ہمیں دکھاتے نہیں تھے تو اب تو یہ تو صاف سامنے ظاہر ہو گیا ہے اس سے تو بچت نجات ہے ہی کوئی نہیں الیکشن کمیشن کی اور الیکشن کمیشنر کی کوئی نجات نہیں ہے یہ ان کی تحویل میں یہ ساری اوور رائٹنگ ہوئی ہے اور ان کی تحویل میں یہ اب آپ خود فیصلہ کریں اتا اللہ تارر کو کون ووٹ دیتا ہے اتا اللہ تارر کی کوئی 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 ویسے ہی ووٹ دیتا ہے لوگ سچ بات ہے اس بیچارے کے ساتھ نفرت کرتے ہیں میں جو سکتا اور دوسری طرف ایک سیاستدان جو نکلا الیکشن کیمپین پہ جس نے ہر کسی کو جہاں ملا جس نے دیکھا اس کو متاثر کیا جس نے شاہستہ زبان استعمال کی اس ہیٹیڈ ایٹموسفیر میں بھی جس نے لوگوں کو گلے لگایا جو جگہ جگہ گیا جلسے کیے وہ لوگ اندر پارلیمنٹ کے جگہ کرتے رہے یہ اپنے سفر پہ جاری رہا وہ تھا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری and he made friends and he endeared himself to the people میں نے خود اس کے جلسوں میں دیکھا اب اس کو وہ آئے لاہور الیکشن لڑنے اور عطا اللہ تارر کو سوہ لاکھ دیں اور پندرہ ہزار ووٹ دے ووٹر دے لاہور کا بلاول بھٹو زرداری کو یہ ماننے والی بات ہے یا آن چودری کو لاکھ سے زیادہ ووٹ مل جائے جس کو کوئی جانتا نہیں دیکھتا نہیں یہ ماننے والی بات ہے یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں بالکلی اس کا اس کا کوئی دالت کوئی جو روٹین کی جو لمبی پیشی کا کوئی کوئی طریقہ ہے کہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جا سکے اس چیز کے فیصلے کو ایکسپیڈائٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کا میرا خیال ہے جو عمران خان سے پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی نا وہ اس دفعہ کرنے کو تیار نہیں ہے میرے خیال میں وہ پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ ایک سو چالیس اہم میں نے اس کو لے کے نیشنل اسیمبلی سے نکل گیا تھا وہ ایک سو چالیس ہوتے اس وقت اس کے اسیمبلی میں تو اس وقت تک وہ اتنا رسوا بھی نہ ہوا ہوتا اب وہ اس کے جو نوے اکانوے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سیٹیں کم کر دیں کچھ کر دیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے ہلکوں میں پیچھے کیا حالات ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اب کیا کچھ نکل رہا ہے کیا کچھ آشکار ہو رہا ہے ظاہر ہو رہا ہے آج ان کے بھی دل بڑے ہوں گے جو ہار کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہلکے کہ جی ہار گئے ہیں ان کو پتہ لگا ہوگا آج کے نواز شریف بھی ہار گیا مریم نواز بھی ہار گئی شہباز شریف بھی ہار گیا ان سب کے ہلکوں کے آڈٹ کے اب درخواستے ہوں گی اب 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 تو free for all ہو گیا لگتا ہے